کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ خوب پڑو تاکہ بڑے ملازم بن جاؤ اور کچھ لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ خوب پڑو اور سمجھو تاکہ بڑا بزنس کر سکو یہی وجہ ہے کہ پہلے والے کے بچے پیج ڈی کر کی بھی ملازمت یعنی غلام رہتے ہیں اور دوسرے قسم کے والدین کے بچے کچھ ہی عرصے بعد معاشی طور پر نہ صرف آزاد ہوتے ہیں بلکہ بہت سارے بڑے بڑے تعلیمی آفتہ ان کے ملازم ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں عبداللہ عابد انشاءاللہ آج ہم ڈی و رمزی کی کتاب ڈی ٹوٹل منی ٹیک اور کا خلاصہ بیان کریں گے خلاصے کا عنوان ہے معاشی آزادی کیسے حاصل کی جائے اگر آپ واقعی معاشی آزادی سمجھنا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ معاشی مسائل کے شکار ہیں اور وہ ان مسائل کا ذمہ دار دوسروں کو ٹہراتے ہیں مثلا حکومت، منگائی، والدین، رشتدار، معاشرہ وغیرہ وغیرہ میرا یہ خیال ہے کہ اگرچہ توڑا قصور حکومت، منگائی، والدین، رشتداروں اور معاشرے کا بھی ہے لیکن ہم جن معاشی اور مالی مسائل سے دوچار ہے ان کا زیادہ تر تعلق ہمارے اپنے ذمہ داریوں سے ہیں آپ یقین مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے معاشی طور پر جتنے بھی مستحکم لوگ دیکھے ہیں ان میں ایک بات مشترک میں نے پائی ہے اور وہ یہ کہ وہ فائنانشل لیٹریٹ ہوتے ہیں یعنی معاشی طور پر خواندہ ہوتے ہیں اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ فائنانشل لیٹریسی یا معاشی خواندگی کیا شئے ہے تو سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حلال پیسہ کمانے اور اسے صحیح طریقے سے حرچ کرنے نیز ان میں سے بچت کرنے اور صحیح جگہ میں پیسہ انویسٹ کرنے کی شعور اور ہنر کا نام فائنانشل لیٹریسی ہے اور اسے منی منیجمنٹ سکل بھی کہتے ہیں فائنانشل لیٹریسی کا سکول کالج اور یونیورسٹی کے تعلیم سے کوئی تعلق نہیں یہ این ممکن ہے کہ ایک آدمی انگوٹہ چاپ ہو اور وہ کبھی سکول تک نہ گیا ہو لیکن وہ فائنانشل لیٹریٹ ہو یہی وجہ ہے کہ اکثر تعلیمی آفتہ ملازمت پیشہ افراد معاشی مسائل کے شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے خرچ کرنا اور لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنا نہیں جانتے بسوقات ان سے کم تعلیمی آفتہ یا ان پر لوگ زیادہ پیسہ کما رہے اور اسے منیج کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ فائنانشل لیٹریٹ ہوتے ہیں اس موضوع پر سب سے معروف کتاب راوبرٹ ٹی کیو سوکی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہے جس کا اردو میں ترجمہ امیر باپ غریب باپ سے دستیاب ہے اس کتاب کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ خوب پڑو تاکہ بڑے ملازم بن جاؤ اور کچھ لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ خوب پڑو اور سمجھو تاکہ بڑا بزنس کر سکو یہی وجہ ہے کہ پہلے والے کے بچے پیج ڈی کر کی بھی ملازمت یعنی غلام رہتے ہیں اور دوسرے قسم کے والدین کے بچے کچھ ہی عرصے بعد معاشی طور پر نہ صرف آزاد ہوتے ہیں بلکہ بہت سارے بڑے بڑے تعلیمی آفتہ ان کے ملازم ہوتے ہیں اگر آپ بھی معاشی آزادی چاہتے ہیں تو اس کتاب کا خلاصہ ضرور دیکھئے گا اس کے علاوہ ہم ہر ہفتے کے دن چھ بجے ایک کتاب کا خلاصہ اپنے یوٹیوب پر اردو اور پشتو دونوں زبانوں میں شیئر کرتے ہیں تاکہ جو لوگ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وقت نہیں یا انگریزی یا اردو نہیں پڑھ سکتے تو ہم ہر ہفتے ان کی لئے ایک کتاب کا خلاصہ شیئر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاشی آزادی حاصل کرنے کے فن سے نوازے آمین